بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت چونگے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدہ ریسپی شیئر کریں یمی سی ریسپی چکن نگٹس کی ریسپی جو کہ بچوں کے تو بہت فیوریٹ ہوتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت مزی کے بنتے آسانی سے بنتے ہیں تو چلے ہم چکن نگٹس بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاسٹ رکھ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ریسپی اچھی طرح سمجھا سکیں سب سے پہلے ہم نے بریٹ کے فور سلائزز لی ہیں اور ان کے کنارے ہم کٹ لیں گے یہاں پہ ہم نے پلین بریٹ یوز کی ہے جو کہ سینڈوچ بریٹ بھی کہلاتی ہے اور آپ نے اس ریسپی میں اس جس کا خیال رکھنے کے آپ نے میٹھی والی بریٹ نہیں یوز کرنی نہیں تو آپ کی ساری ریسپی خراب ہو جائے گی اور یہ سائیڈز جو ہم نے کٹ کریں انہیں ہم بلکل ویسٹ نہیں کریں گے انہیں ہم بریٹ کرمز بنانے میں یوز کر لیں گے اور اب ہم بریٹ کے جو ہے مزید چھوٹے پیسز کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم ایک چوپل لیں گے اور اس میں ان بریٹ کے پیسز کو ڈالیں گے کور کریں گے اور اچھی طرح سے بریٹ کو چوپ کر لیں گے بریٹ کے پیسز کو ہم نے چوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں پونلیس چکن ایٹ کریں گے یہ میں نے پانچ سو گرام لی ہے اور اس کے چھوٹے پیسز کر لیا تھے ادھرک اور لیسن کا پیسٹس میں میں نے تقریباً من ٹیبلی سپون ایٹ کر رہے ہیں پیسی لال مرچ ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے پیسی کالی مرچ ون ٹی سپون ایٹ کریں گے نمک ون ٹی سپون ایٹ کریں گے اور سویا سوس اس میں ون ٹیبلی سپون جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک انڈا بھی ڈال دیں گے کور کریں گے چوپر کو اور اچھی طرح سے تمام انگیڈرنٹس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے جیسے آپ کوفتوں کا مسالہ بناتے ہیں اسی طرح آپ نے چوپ کر لینا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چوپ کرنے کے بعد اس کا ٹیکسچر کیے کس طریقے سے ہوگا بلکل نرم مکھن کی طرح میدہ ہم نے لیا ہے آدھا کپ اور اب ہم اس میں ون ٹیبلی سپون کورن فلور ایٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن پاورڈر اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون اور نمک اور چکن پاورڈر کو میدہ اور کورن فلور کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک عدد انڈا لیں گے اور اس کو توڑ کر اچھی طرح سے پھٹ لیں گے اسے بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم نگٹس بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئل سے ہم اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے اور جتنا ہم نے سائز رکھنا ہے نگٹس کا اتنا ہم نے بیٹر لے لینا ہے اور شیپ آپ اپنے پسند کے مطابق دے سکتے ہیں آول شیپ میں یا راؤنڈ شیپ میں اور اگر آپ کے پاس کوکیز کٹر جو آتے ہیں ہارٹ کی شیپ میں سٹار کی شیپ میں فلاور کی شیپ میں بھی ہوتے ہیں اگر وہ کوکیز کٹر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کٹر سے بھی چکن کے نگٹس کا شیپ دے سکتے ہیں میرے پاس فی الحال آبیلیویل نہیں ہے تو میں ہاتھوں سے ہی بنا رہی ہوں اور اس طریقے سے میں نے آول شیپ میں دے دیا تھوڑا سا اب ہم اسے میدے والے مکسچر سے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور اب اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز سے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے بریڈ کرمز کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ پہلی شیئر کری بھی ہے اور اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ کو بریڈ کرمز کی ریسپی چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی کے نگٹس بھی ریڈی کر لیں گے اور اسے بنانے کے بعد ہم اسے تقریباً ایک گھنٹہ فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد فرائے کریں گے اور انہیں فریز کر کے بھی رکھا جا سکتے ہیں 15 ڈیس کے لیے اور جب دل کریں آپ ایک دو گھنٹہ پہلے نکالیں اور فرائے کر لیں بچوں کی لنچ باکس میں آپ دے سکتے ہیں اسکول جانے والے بچے جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے بچے تو بہت شوق سے نگٹس کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے چکن نگٹس سارے ریڈی کر لیں کچھ آول شیپ میں بنائیں کچھ راؤنڈ شیپ میں بنائیں اور اس میں سے کچھ ہم ابھی فرائے کر لیں گے اور کچھ فریز کر دیں گے دوسری طرف ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے دھیان رکھنے کے آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو اور اب ہم اس میں نگٹس ٹالنے سٹارٹ کریں گے اگر آئل زیادہ گرم ہوں گے تو نگٹس جلدی تو فرائے ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو آپ نے اس چیز کو چیک کر لینے کے آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو یہاں پہ میں نے فلم میڈیم رکھی بھی ہے اور تقریباً تین منٹ ہو چکے پکتے ہوئے اور گولڈن کلر آگیا ہے نیچے سے اب ہم جو ہے انہیں ٹرنٹ کر دیں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی فرائے ہو جائیں اور ایک اچھا سا گولڈن کلر آجائے دوسری سائٹ سے بھی ہم تقریباً اس کو تین منٹ ہی پکائیں گے تو اس طرح اس کو پاس سے چھے منٹ آپ نے دینے پکنے کے لیے سلولی سلولی آپ نے اس کو پکانا ہے جلد بازی بالکل نہیں کرنی یہ نہیں تو یہ اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت مزی کی خوشبہ آ رہی اور آپ ان کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور اس طرح ہم اسے ٹیشو لگی پلیٹ میں نکال لیں گے باقی کے نگٹس بھی ہم اسی سیم میٹھرڈ سے پرائے کر لیں گے آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو اور اسی طرح سلو سلو پکائیں گے 5-6 منٹ ہم دیں گے اس کو پکنے کے لئے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ایزا ٹیسنیک آپ اسے سرف کر سکتے ہیں ڈینر میں بھی آپ سرف کر سکتے ہیں نوٹ بیٹ اور اس کل جانے والے بچوں کے لئے تو بیسٹ ہے آپ اس کو بنا کے فریز کر کے رکھ لیں اور جب اس کل جانے کا ٹائم ہو تو آپ بچوں کو فوراں پرائے کر کے دے دیں اور یہ ہمارے بہت ہی کرسپی سے چکن نگٹس بلکل ریڈی ہیں اور بہت کرسپی بنے میں آپ کو فرق سے چیک کر آتی ہوں اگر آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں تو اور میں آپ کو اندر سے بھی اس کو کٹ کے چیک کر آ دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے ہوتا ہے یہ آپ اس کا فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں چکن نگٹس ہمارے بلکل ریڈی ہیں اسے کیچپ کے ساتھ مایونیز کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کے لگتے ہیں ضرور اس ریسپ کو ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈز میں فیملی ممبرز میں اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ٹائم سے آپ تک بہنچ سکیں اللہ حافظ